ایسے ہوئے کہ بارہ دوار سکھ سے لاکھوں لوگوں کے کنٹوں کو کبھی کیا تھا گھیلا بجائی تھی پیاد آج اپنے اثر سکھوں کو بچانے کر رہا ہے جتو جات کبھی ہوتا تھا جس کے جل سے بگوان سیو اور رامکا ویشیخ آج اپنے اثر سکھوں کو بچانے کے لیے برسلہیہ بھی کر رہی ہے لگاتار پیاد شاسن پرسازن نگر پالی کا اور سمبند ویباک کے ساتھ سے جن پرسینیزیوں کی کارپنالی پر لگاتار پڑھ رہے ہیں پرسنے کیونکہ اپنے اچھا کا یہ دو جل سروت ہو رہے ہیں سکار نمسکر سوچار ویستار دے جل کے بینا سب سونے ہیں اور جل کے بینا کل کی کلپنا نہیں کی جاتے اور اسی کے لیے پور میں یعنی شیکڑوں ورث ہجاروں ورث سے پہلے بھی اس کی بیوستھک کر دی گئی تھی گھر بجوں کے دوارہ لگاتار یا پریاس کیا جاتا تھا کہ وہ جل کی سروتوں کا نرمان کریں سمگچن کریں اور سمبردن کریں اور ایسے ہی سروبروں کا نرمان اور جو پوپ ہیں ان کا نرمان کیا گیا اور لیکن آج انیک ایسی چھتر ہیں ایسے ہوئے ہیں ایسی باؤڑیاں ہیں ایسے سروبر ہیں جو پیچھا کا سکار ہیں اپنے اسیسوں کو بچانے کے لیے لگاتار جدو جہد کر رہے ہیں جہاں بھارک سرکار اور پردیس سرکار لگاتار جل کو بچانے کے لیے جل ہے تو کل ہے انیک پرکار کی یوجناوں کا سنچالن کر رہی ہے وہیں مدھ پردیس کی دموں میں انیک ایسے کوئے باؤڑی ہیں جو اپنے ارسطوں کو بچانے کے لیے لگاتار پریاش کر رہے ہیں اپی چھکت شکار ہیں بارہ دواری بارہ دوار ہیں ایسے ایک کوک کا جیس کو بارہ دواری کے نام سے جانا جاتا ہے بیٹری ساتن میں اس کا نرمان ہوا لگوک دیڑھوں سے دو سو ورث یا پراشین بتائی جاتا ہے ہر بارہ دوار ہیں نگر کے مدھے ہیں آج وہ اپنے اصطتوں کو لے کر لڑ رہا ہے بچانے کے لیے سویم کو چچھ بھارت اویان اس سمجھ چل رہا ہے اور پچھلے کئی ورثوں سے چل رہا ہے پرانتو یہاں کے آسپاس کے لوگوں کے دوارہ یعنی بیعپاریوں کے دوارہ اس سے کوپ میں کچڑا ڈال ڈال کر اس کے اصطتوں کو سماپت کرنے کا پریاس دیا جا رہا ہے بتائی جاتا ہے کہ پہلے یعنی کئی جسک پورو اس نگر میں جب آسپاس کے گرامین آتے تھے اپنی بیلگاڑیاں لے کر آتے تھے باجار کرنے آتے تھے تو یہاں پر آسپاس میں وہ ہے بیلگاڑیوں کو ڈھیل دیتے تھے رکھتے تھے وشترام کرتے تھے بھوجن بناتے تھے اسی کوپ کے جل سے اور جل کو پیتے تھے آسپاس کے انیک جو نگر کے لوگ ہیں پانی کا استعمال کرتے تھے یعنی بارتواری کے کوپ کا پانی کا استعمال کرتے تھے پی جل کے لوگ میں آج یہ اپیچھا کا شکار ہے آپ دیکھ سکتے ہیں لگاتار اس پرکار کی اتھتی یہاں نرمی تھے یہ دوار جو ہیں دھیرے لیے کھانڈار میں تبدیل ہو رہے ہیں اور اتھتی اس کی دینی بنی ہوئی ہے لگاتار اپیچھا کا شکار ہونے کے قرآن اور استعمال کے لیے لڑنے کے کو لے کر چرچائیں بنی ہوئی ہیں کہ کیا تمندد ویبھاگ ساتھن پرساتھن اور جن پرتینجیوں کی اپیچھا کا شکار یہ سروبر کے ساتھ میں یہ جو کوئے باوری ہو رہے ہیں اس میں سے ایک یہ بارتواری ہے آئیے اب ہم لے کے چلتے ہیں آپ کو اس سے چھوٹے شیئے سروبر کے پاس دکھاتے ہیں کبھی بھگوان رام اور شیو کا ابشیک اس جل سے ہوا کرتا تھا لگ بگ دو سو تین سو ورث پراشین یہ سروبر بتائے جاتا ہے اور آگ یہ اپیچھا کا شکار ہے سیویل وارڈ نمبر تین کے یہ دو ہم آپ کو یہ کہ بارتواری اور دوسرا یہ جو سروبر ہے جس کو دیوان جی کی تلیہ کے نام سے جانتے ہیں یہ ہے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں آج یہاں پر ایک گندہ نالا جو نگر پالی کا کے دورہ جوڑا گیا پرچات میں کمی پست آسپات کے پورے چھتر میں جو نرمار کاری ہوئے ہیں اپنی کرمل کی چپیٹ میں یہ پوری تلیہ ہے کبھی یہاں پر بھگوان رام اور شیو کا ابشیک اس جل سے ہوا کرتا تھا ایسا بتائے جاتا ہے اور آج رام مندر سامیت میں اتھت ہے پرندو یہ جو تلیہ ہے یہ گندگی بضبو اور اپیچھا کا سکار دکھلائی دیتی ہے یہاں چاروں اور گندگی دکھلائی دیتی ہے کس پرکار کی اتھتی ہے آپ سوہم دیکھ سکتے ہیں جہاں ایک طرف یہاں پر ماندتا ہے پرمپرائے ہیں اور آج بھی جیویت ہیں یہ پرمپرائے کجلیاں اور جواریوں کا بھی سرجن یہاں ہوتا ہے دوسری طرف کرولا کا میدان بتائے جاتا ہے کرولا ہے اور یہاں پر اسلام دھرم کے ماننے والے یہاں پہنچتے ہیں تاجیوں کو لے کر بھی سرجن کرتے ہیں یہ دو اسطحان ہیں چبل وارڈ نمبر تین کے اپیچھا کا آپ دیکھ سکتے کس پرکار کی اپیچھا جلسروتوں کی یہاں ہو رہی ہے ڈموک نگر آنگینے کوئے باوری آدھا یعنی درجن سے ادک چھوٹے بڑی سروبر اور دھر بھی جل کی کمی چھوکتے کنٹوں کو گیلہ کرنے والی یہ سروبر کوئے باوری آج اپنے اسطحوں کو بچانے کے لیے لگتار لڑ رہے ہیں پرسنے جن اگت ہو رہے ہیں جن پرتینیزیوں کے اوپر ساتھن پرساتھن میں بیٹھے وہ نمائنزوں کے اوپر اور ساتھ میں ہماندی دویبھاگ کے اوپر دیکھتری لینی بی ٹی بی جھوڑے رہی ہم سے ملتے فرق نئی سمجھا کے ساتھ ملتے فرق نئی سمجھا